بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 101 جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں باب حفتم قصر سے متعلق ہے پہلے دو ابحاث ہم اس باب کے پڑھ چکے ہیں کل سے ہم نے تنبیہات کا آغاز کیا تھا دو تنبیہات ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم دو اور تنبیہات پڑھیں گے تیسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ جب آپ حرف نفی اور اللہ کی ذریعے سے قصر کرنا چاہتے ہیں تو قانون یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے قصر وہاں کریں جہاں مخاطب اس بات کا منکر ہو یا متردد ہو یا اس کو منکر یا متردد کی جگہ پر فرض کیا گیا ہو یعنی نفی اور اللہ کے ذریعے سے حرف نفی اور اللہ کے ذریعے سے اصل یہ ہے کہ قصر وہاں پر ہو جہاں پر مخاطب منکر ہو یا متردد ہو یا منکر اور متردد نہیں ہے بلکہ اصلا جاہل ہے لیکن آپ اسے منکر یا متردد کی جگہ پر فرض کر لیتے ہیں تو اصل یہ ہے قانون یہ ہے کہ حرف نفی اور اللہ کی ذریعے سے وہاں پر قصر کیا جائے البتہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار بعض اغراض بلاغی کے تحت وہاں پر بھی حرف نفی اور اللہ کی ذریعے سے قصر کیا جائے جہاں پر مخاطب نہ منکر ہے نہ متردد ہے اور نہ اسے ان کی جگہ پر فرض کیا گیا ہے بلکہ اس طرح سے وہ جاہل ہے وہ الگ بات لیکن اصل یہ ہے چوتی تنبیح چوتی تنبیح اس بارے میں ہے کہ ان نما کے ذریعے سے قصر وہاں کیا جائے جہاں مخاطب پہلے سے جانتا ہو اور انکار بھی نہ کر رہا ہو بلکہ فقط تنبیح کی غرض سے تنبیح یعنی توجہ دلانا تنبیح کی غرض سے اس کو بتایا جا رہا ہو یا مخاطب کو فرض کیا جائے کہ وہ جاہل بھی نہیں اور منکر بھی نہیں حالانکہ واقعے میں ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو یا ہو سکتا ہے وہ منکر ہو مترادد ہو فرماتے ہیں کہ ان نما کی ذریعے سے قصر وہاں کیا جائے اصل یہ ہے کہ ان نما کی ذریعے سے قصر وہاں کیا جائے کہ جہاں پر مخاطب ایک بات کو جانتا ہو نہ تو مترادد ہو نہ انکاری ہو نہ جاہل ہو بلکہ فقط اس کو توجہ دلانے کیلئے فقط اس کو متوجہ کرنے کیلئے بس لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ جاہل ہے مترادد ہے یا منکر ہے لیکن اس کو فرض کیا جائے کہ وہ نہ تو جاہل ہے نہ مترادد ہے نہ منکر ہے بلکہ اس کو عالم کی جگہ پر فرض کیا جائے وہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں الثالث اور یہ شکفی یعنی مترادد ہے یا وہ منکر ہے وہاں پر لیا جائے یا وہ مترادد اور منکر تو نہیں ہے لیکن اسے منکر یا مترادد کی جگہ پر فرض کیا گیا ہے تو وہاں پر بہتر ہے کہ اصل یہ ہے کہ حرف نفع اور استثناء کی ذریعے سے کسر کیا جائے جیسا کہ آخر یعنی جب منکر اور مترادد کی جگہ پر کسی کو فرض کیا جائے تو اس کی مثال لے کر آئے ہیں خدا وانتبارک و تعالی کا فرمانہ ہے قولہ و تعالی وما انت بمسمع من فی القبور ان انت اللہ نظیر ان انت اللہ نظیر آیت نمبر 23 ہے وما انت بمسمع من فی القبور آیت نمبر 22 کا آخر وما انت بمسمع من فی القبور آپ نہیں ہیں کیا نہیں ہے ان کو سنانے والی نہیں ہے جو قبروں میں ہیں ان انت اللہ نظیر آپ تو اگر ہیں تو فقط تنبیح کرنے والے ہیں اب یہاں پر ان انہیں نافعہ ہے حرف نفعہ ہے اور اللہ آئے ہو ہے ان انت آپ نہیں ہیں اللہ نظیر اگر آپ ہیں تو فقط تنبیح کرنے والے ہیں اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں نہ تو متردد تھے اور نہ منکر تھے بلکہ اسے یعنی مخاطب کو خدا کا جو مخاطب ہے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرض کیا گیا ہے یعنی منکر یا متردد کی جگہ پر کیوں یہ بتانے کیلئے کہ آپ فقط ان کو متوجہ کریں ان کی ہدایت پر آپ حریص نہ ہوں اب ہم تو مال دنیا میں حریص ہوتے ہیں نا کہ مال دنیا زیادہ آئے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت پر حریص ہوا کرتے تھے قرآن مجید کی آئیت الفاظ بھی ہیں لوگوں کی ہدایت لوگوں کی صحیح راستی کی طرف آنے پر وہ حریص دیں ماشاءاللہ کیا بات ہے خداون تبار تعالیٰ نے یعنی اس آیت میں متوجہ فرمایا ہے کہ جو بات نہیں ہے وہ واضح ہے وہ بالکل واضح ہے سب کیلئے ہے اور بالکل واضح ہے آپ فقط ان تک بات پہنچائیں بس آپ اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں وہ مانے یا نہ آپ فقط تنبیح فرماتے ہیں کہ چوتھی تنبیح اس بارے میں ہے کہ انما کو وہاں پر لیا جاتا ہے جہاں پر مخاطب جاہل بھی نہیں ہے متردد بھی نہیں ہے منکر بھی نہیں ہے بلکہ مخاطب جانتا ہے مخاطب عالم ہے وہاں پر انما کے ذریعے سے قصر کیا جاتا ہے بھئی جب مخاطب نہ جاہل ہے نہ منکر ہے نہ متردد ہے تو پھر قصر کیا ضرورت ہے پھر انما لانے کیا ضرورت ہے کیونکہ انما مخاطب عالم ہے جاہل نہیں ہے اس کی توجہ کیلئے ایک بات کرنی ہو تو وہاں پر انما کو لیا جاتا ہے جب متقلم عالم ہو قول تعالیٰ خدا ون تبار خدا تعالیٰ کا فرمانہ ہے انما يستجیب اللذین يسمعون الانعام آیت نمبر چتیس انما يستجیب اللذین يسمعون یقینا مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں جواب وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں اب اس بات کا تو سب کو پتا ہے کہ وہی مانتے ہیں جو سنتے ہیں اس باتے میں تو سب عالم ہیں بتانا کیوں بتا جا رہا ہے توجہ دلانے کیلئے جو آپ کو بتا جا رہا ہے اس پر عمل کرو وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ وَعَلَيْنَ الحِسَاب سورة الرَّعَات آیت نمبر چالیس بے شک آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں عالم ہے کہ میرے ذمہ پیغام پہنچانا ہے اور آخر میں تمام مخلوقات یعنی تمام لوگوں کا حساب خدا ون تبار وطال نہیں کرنا ہے پھر کیوں فرمایا جا رہا ہے تو اس لے کے اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے یعنی اس کو بتانے کے لئے کہ اے رسول آپ ان لوگوں کے بارے میں مشرقین کے بارے میں ان فاسدوں کے بارے میں غم نہ کھائیں آپ ان کو چھوڑیں ان کا رہے پھر قیامت میں ہم ان کا حساب کریں گے پھر قیامت میں ہم ان کو بتائیں گے کہ حقیقی صورتحال کیا ہے آپ ان تک پیغام پہنچائیں یہ ہدایت پائیں یا نہ پائیں یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے یہ ان کا کام ہے آپ کا کام نہیں وام انت ثانی ثانی یعنی جب مخاطب کو آلم فرض کیا جا رہا ہوں حالانکہ وہ جاہل ہوئے متردد ہے یا منکر ہے قول تعالی حکایت ان المنافقین قرآن مجید میں خدا تعالی تعالی کا فرمانہ ہے خدا تعالی تعالی نے مومنین کے قول کو نکل کیا ہے بے شک ہم تو فقط اصلاح کرنے والے ہیں جتنی بھی شرپسند لوگ ہوتے ہیں جتنی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں شرپسند اناثر منافقین یا ان جیسے جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تو فقط اصلاح والے ہیں اب یہاں پر جو منافقین کے مخاطبین ہیں یعنی مسلمین یا جو ان سے کہتے ہیں کہ اس طرح کام عالم فرض کیا جاتا ہے آپ لوگ کو بھی پتا ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ تو گویا کہ اصلاح والے کام ہیں وہ تو یعنی بلکل واضح اسی بات ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اصلاح والے کام ہیں ہم تو کبھی شر نہیں پھیلا رہے ہیں یعنی گویا کہ منافقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے اصلاح والا یہ تو بلکل واضح ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں سب اس بارے میں جانتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کیا نام ہے اصلاح والا عمل ہے حالانکہ ایسا تو نہیں جاہل کو متعدد کو یا منکر کو سب انکاری ہیں منافقین کے عمل سے کہ وہ غلط کرتے ہیں لیکن وہ منافقین تو اپنے عمل کوئی سنداز سے پیش کرتے ہیں گویا کہ وہ انکاری نہیں بلکہ وہ اس بارے میں جانتے ہیں کہ ہم اصلاح والا کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو کام ہے اس لحوال وہ بالکل واضح ہے سب کے صاحب نے وقال شاعر شاعر کا شعر ہے میں ہی لوگوں کے ناموس کا مدافع و محافظ ہوں اور ان کے حسب کا دفاع کرنے یا کوئی مج جیسا ہے یہاں پر وانما یدافع ان احساب انا او مث لی مخاطب کو فرض کیا گیا ہے عالم اب مخاطب کو کیا پتا کہ واقعین یہ ایسا ہے کہ نہیں ویسے تیر مار رہا ہے ہے نہیں یا مخاطب مثلا منکر ہے وہ انکاری ہے کہ نہیں یہ بند تو ایسا نہیں ہے یہ شاعر جو جیسا کہہ رہا ہے ایسا ہے نہیں یا مثلا متردد ہے شاعر سے متعلق لیکن شاعر اس انداز سے پیش کر رہا ہے کہ نہیں جو میرا مخاطب ہے وہ اس بارے میں جانتا ہے اس سے جاہل نہیں ہے اس بارے میں نہ وہ منکر ہے نہ وہ مترادد ہے بلکہ وہ جانتا ہے میرے بارے میں کہ میں ہی لوگوں کی ناموز کا مدافع و محافظ ہوں اور ان کی حسب کا دفاع کرنے والا بھی یا تو میں ہوں یا مجھ جیسا مجھ جیسا کوئی جو میرے طرح کا بندہ ہوں لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پر شاعر انما یدافع ان احساب انا او مسلی میں مخاطب کو فرض کر رہا ہے عالم کی منزلت پر عالم کی جگہ پر گویا کہ مخاطب اس بات کو جانتا ہے کہ میں ہی لوگوں کے مثلا حسب کا دفاع کرنے والا ہوں حالانکہ ایسا ہیں نہیں ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو ہو سکتا ہے وہ اصلا منکر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ